پنجاب انویسٹی لاہور پاکستان کا سب سے قدیم اور عظیم ادارہ اور اس ادارے کا ایک بہت ہی معروف اور اسی طرح کا قدیم ادارہ ادارہ علوم اسلامیہ جس میں آج ہم سب موجود ہیں ادارہ علوم اسلامیہ اور سیرت شیئر جنرل سٹیڈیز کے زیر احتمام اس دو روزہ چوتھی بین الاقوامی کانفرنس جس کا موضوع ہمارے سامنے ہے خواتین کی سماجی ذمہ داریاں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دو روزہ کانفرنس میں مختلف سیشنز ہونے ہیں آج ہم اس افتتاہی سیشنز میں موجود ہیں اس کے بعد اس کے جو ہے پیریلل سیشنز ہوں گے اسی طرح کل ادارہ علوم اسلامیہ میں کتب سیرت کی تقریب رونمائی ہوگی وہ کتب سیرت جو ادارہ علوم اسلامیہ کے اسادزہ نے تصنیف فرمائی ہیں اس کے بعد کل بھی اس کے سیشنز ہوں گے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہاں ملک بھر سے اور بیرون ملک سے بھی مہمان مکررین سکالرز محققین موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی علمی ان کے علمی حاصلات سے ان کے علمی اقتصابات سے ان کی جو فکری آرہا ہیں ان سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے اس چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کی روح روان اور جو ہے اس کی ابتدا کرنے والی اور اس کے انعقاد میں جو ہے اپنی صلاحیتیں صرف کرنے والی اور اس کو ایک کامیاب کانفرنس بنانے والی میری مراد مدیر یعنی ڈائریکٹر ادارہ علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ سے تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مہمانان اعزاز کا جو ہے وہ استقبال کریں اور ان کا شکریہ دا کریں اور جو ہے اس کا مختصر تعارف ہمارے سامنے پیش کریں ایسے ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ ایسے ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے اور خاندان تمہاری پہچان کے لیے بنائے بے شک اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے عزیز سامائین چوتھی بین الاقوامی کانفرنس موضوع خواتین کی سماجی زماداریاں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں میں ملک اور بیرون ملک سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور اپنے وفاقی وزیر جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب کو دل کی اتھا گہرانیوں سے اپنی جانب سے اپنے اساتذہ اکرام کی جانب سے اپنے طلبہ و طالبات کی جانب سے اور دیگر عملے کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اور اس بات کی توقع کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس اللہ کے فضل سے ہمیں اس حوالے سے ایک رہنما روڈ میں مہیا کرے گی خاص طور پر اس سرد موسم میں آپ سب نے ہماری درخواست کو قبول کیا ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے گرم جذبوں کے ساتھ ہماری حوصلہ افضائی فرمائی ہم انشاءاللہ حوصلہ افضائی فرمائی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ دو روزہ انشاءاللہ کانفرنس کے انعقاد میں امید کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں قیام اور شرکت باعث اتمنان ہوگا اور ہمارے علمی اضافے اور سرفرازی کا باعث ہوگا اور آپ ہر طرح سے اس ادارہ میں آواز نہیں آرہے اچھا اور ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ یہ ادارہ قیام پاکستان کے بعد بننے والے اہم ترین اور پائنئر اداروں میں سے ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے اور پاکستان کی عظیم جامعہ میں آپ تشریف فرما ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کے بہترین علمی آراج ہو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ اس ذمہ داریوں کے سلسلے میں ایک بہترین روڈ میپ مہیا کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بہت زیادہ سماجی شعور رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غارِ حراسِ وحی کی نعمت سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی کوالٹیز گنائی ہیں وہ ساری کی ساری سماجی ہیں کہ آپ مسیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں آپ تانگ دستوں کی اور بینواوں کی مدد کرتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ تمام ذمہ داریاں ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ خواتین جو ہیں انہیں سماجی شعور ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی سماج کا بنیادی جو ایک آپ سمجھیں کہ ذمہ داری پیدا کرنے والا عمل ہے یا کردار ہے وہ خاتون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں آپ کی تعلیمات سے آپ کی ہدایت سے بہرہ ور ہو کر خواتین تمام سماجی میدانوں میں ہمارے سامنے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں خواہ وہ میدان جنگ ہو میدان جنگ ہو تو وہ زخمیوں کی پٹی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور اگر کہیں کوئی قید میں چلا جائے تو وہ ان کو چھڑوانے کے لیے خوالہ بنتِ عزور کی طرح سے گھڑا سنبھال کے واپس لاتی ہیں تو بیشمار ایسے میدان ہیں جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خاتون اپنی سماجی ذمہ داریاں جب بہترین طریقے سے ادا کرتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ معاشرہ جو ایک کامیاب زندگی کی زمانت مہیا کرتا ہے تو ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ اس دو روزہ کانفرنس میں ہم انشاءاللہ خواتین کو وہ کندیلیں مہیا کریں جس کی روشنی سے وہ پاکستان اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکیں میں بارے دیگر آپ سب کو اس کانفرنس میں تہہے دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور اس بات کی تمنہ کرتی ہوں کہ آپ کا قیام یہاں خیریت سے ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کے بہترین خیالات سے استفادہ کریں گے السلام علیکم شکریہ پیسر ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحب آج کی اس ڈرنیشنل کانفرنس کے افتتائی سیشن کے کی نوٹ سپیکر پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان جن کا تعریف یہ ہے کہ آپ ایک معروف علمی شخصیت ہیں آزاد کشمیر سے بنیادی طور پر تعلق لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ برطانیہ میں مقیم ہیں اور وہاں جو ہے اقبال ایڈوکیشنل ٹرسٹ یوکے میں اس کے آپ چیئرمن ہیں بہت سی علمی کتابیں آپ کے حاصلات میں شامل ہیں اسلام کی تعبیر و تشریح اور پرانے حکیم کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے ڈاکٹر محمد رفی الدین ایک بہت ہی معروف علمی نام تھا ان کے افکار کو آپ نے لوگوں کے سامنے قارین کے سامنے معلمین کے سامنے سکوالرز کے سامنے ایک سلیس اور سادہ علمی زبان میں پیش کرنے کا ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دیا ہے تو میں جو ہے بغیر تاخیر کے اب آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریح لائیں اور آج کے موضوع پر اپنا کی نوٹ ایڈریس جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں پیش کریں پیسر ڈاکٹر محمد عارف خان پیش کریں ساہب صدر اور اہمان اخصوصی وفاقی وزیر آسن اقبال صاحب طالبات اور طلبہ اساس آئی کرام اسلام علیکم مجھے خوشی ہے کہ آج اس سیرت کانفرنس میں دوسری دفعہ مجھے ڈاکٹر شاہدہ پرمین صاحبہ نے موقع دیا ہے کہ آج سے گفتگو کر سکو دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ آج سے لگ پک چالیس پینتالیس سال قبل میں نے اسی ادارے سے ماسٹر کیا تھا اور میری شخصیت بنانے میں دوسرے کئی اساسا اور عوامل کے علاوہ میں نام لوں گا ڈاکٹر برہان مدفعو کی رحمت اللہ علیہ وسلم جن سے میں انسپائر ہوا اور میری فکر میں جدت پیدا ہوئی بہت سارے طلبہ اور طلبات شاید ان کا نام نہ جانتے ہوں میری ترخواست ہوگی سرب رہان ادارہ سے کہ اس طرح کی شخصیات کو آئندہ آنے والے بچوں کے سامنے بھی ان کا کوئی نہ کوئی تعرف زندہ رہنا چاہیے اب میں اپنے مقالے کی طرف آوں گا اور یہ جو دو میٹ لیے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے خواتین کی سماجی ذمہ داریاں فکر سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُدِئُوْ عَمَلَا عَمِلِيْ مِنْكُمْ مِنْ زَكَارِيْ أَوْ اُنْسَ بَحَدُكُمْ مِنْ بَحَدِيْ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے تو ان کے پروردیگار نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضیع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو یہ ترجمہ مولانا فتح محمد خان جلندری کا ہے لیکن یہی بات آج جب ہم اکیسمی صدی میں بیٹھے ہیں تو خواتین اور مرد بین القوامی سطح پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہومینز رائٹس آر ایومن رائٹس ہومینز رائٹس آر ایومن رائٹس کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق میں شامل ہیں جو عنوان ہے میں تھوڑا سا اس کی طرف آوں گا خواتین کی سماجی ذمہ داریہ اگر ہم عنوان کا تائین کرتے ہیں تو ہم خواتین کی چونکہ جو بحث ہم نے کرنی ہے جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لئے ایک تقسیم ضروری ہے ہم خواتین کی سماجی ذمہ داریوں کو زیل میں انہیں ایک جنسی انصر کی بنیاد پر یا میں سنفی بیمانی مذکر و مونس زیر بحث لانا چاہتے ہیں یا ہم خواتین کو ایک انسانی انصر یا ایک انسانی کردار یا دوسرے لفظوں میں آدمیت کے مجموعی تناظر میں ایک انسانی اقائی کے طور پر زیر بحث لانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے میں انسانی کردار کے طور پر زیر بحث لاؤں گا خواتین نے مذکر و مونس کے مایار اور میزان کے تحت صدیان گزاری ہیں یہ انسانی تاریخ کا ایک فطری اور ارتقائی اصول ٹھہرا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بطور آخری نبی نے ان فطری اور ارتقائی اصولوں کو مذکر اور مونس کی ریائت کے باوجود ایک انسانی اقائی اور انسانی کردار میں تبدیل کرنے کی بنیادیں فراہم کی جو بیتدریج ان صدیوں میں عملی صورت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے فکر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ان حالیہ صدیوں میں علاوہ دوسرے اثرات کے خواتین کے حوالے سے دیکھنے کا اصول شعور نبوت ہے جو پیغمبرانہ جدوجہد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو جاریہ اکیسمی صدی میں بھی ایک پیمانہ عطا کرتا ہے عنوان کے تعارف میں اگر جاؤں فکر سیرت میں خواتین کی نسوانی اور انسانی دونوں پہلوں سے رہنمائی دی گئی ہے جو اصلاح اور ترقی کو آگے بڑھانے کا موجب بنی ہے آج دنیا مذکر و مونس یا مرد و عورت سے اوپر اٹھ کر نسبلائن کے تائین کے لیے اتفاہ کر چکے ہیں جدید نسبلائن آدمیت کو انسانی بلندیوں پر لے جانے کا قدیمی خواب عمل میں ڈلتا دیکھا جا رہا ہے عورت و مرد ایک انسانی کردار کے طور پر عملن وجود میں آ چکے ہیں اس بات کو جدید سائنسی علم میں حیاتی آتی بائیولوجیکل اور تمدنی کلچرل میں تقسیم کر کے بیعث کی گئی ہے سماجی دہنچے کی جو تاریخی حقیقت ہے چونکہ ہم نے بات کرنی ہے خواتین کی اور سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور وہ بھی عقیسویں صدی میں اب ضرورت اس بات کی کہ خواتین مذکر و مونس کی تقسیم کے تصور سے آگے ایک انسانی اقائی کا عصہ بن کر اپنا کردار ادا کر سکے اس کے لئے انگریزی الفاظ میں ایومن سوسائٹی یعنی انسانی تمدن دا سائنس آف سوشیالوجی دا سٹوری آف سوسائٹی دا نیچر آف سوشیالوجی اور سوشل آرڈر جیسے نام یا اسطلاح ہیں عام سیاسی دانچہ پلوٹیکل سسٹم اور معاشی ایک نام گروت سسٹم کسی بھی سماج کے بنیادی سطون اسی سے جدید سوشل سسٹم وجود میں آتا ہے یہ ہے ہمیں ایک نقشہ ایک عقص ہے سماجی اس نظام کا سماجی تبدیلیوں کے فطری اس اسباب میں اس کو صرف نظر کرتے ہوئے آگے اس لئے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے ٹائم کے اندر بات خدم کے لیکن یہ انشاءاللہ تحریری صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا سماجی دہنچے میں تاریخی اور افاقی موثرات رابرڈ بیرسٹیڈ نے چند موثرات کا تذکرہ کیا ہے وہ انہیں پرابلم کا نام دیتا ہے یہ تقریباً تیرہ اس نے گنوائے ہیں جن میں مفکرانہ مسائل تاریخی مسائل کمیو بیشی عظیم لوگوں کا کام سیاسی کردار جنگ جویانہ مہم جوی ٹیکنالوجیکل موثرات معاشی موثرات مذہبی موثرات اور ترقی کے نظریات یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی سماج کے حوالے سے آپ کو مدن نظر رکھنی ہیں ان تمام موثرات میں جو میں نے گنوائے کم ہو بیش خواتین کا ایک برپور کردار ہے خواتین سماجی ڈھانچے کی تشکیل اس کے استقام اور اس میں تبدیلیوں کی ہمیشہ سے ہم سفر رہی ہیں مگر ہمیشہ سے ایک سنفی یا مذکر اور مونس کی اسیے سے اپنا رول ادا کرتی رہی ہیں آج کے دور کا سوال مذکر اور مونس نہیں رہا بلکہ انسانی برابری کا سوال ہمارے سامنے ہے اقوام تدہ کا جو چارٹر ہے صدیوں کی جدوجہد کے بعد اقوام عالم باز مشترکہ انسانی مقاصد کو نصب لائن قرار دینے میں کامیاب ہوئی ہے ان میں انسانی حقوق کا عالمی سطح پر بعد بھی عمل پیرا ہونے سے گریزان ہے یوں مسلم دنیا کے ممالک کول اور فیل کا تضاد بن جاتے ہیں اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کے کردار اور رویہ کو اور ناقص قرار دے دیا جاتا ہے یہ چارٹر کوئی ستر سال پہلے لگو ہوا اس میں خواتین پر تشدد کی روک تھا انہیں ازادی سے رہنے کا حق دوسرے لفظوں میں غلامی کی پوزیشن سے نجات غیر آدلانہ برطاؤ کی معمانیت لازمی تعلیم ذاتی جائدات کا حق ووٹ کا حق اور مساوی تنخواہ جیسے امور شامل تھے آج اس کا نتیجہ یہ معروف شعوری الفاظ ہیں ہومنز رائٹس اور ہیومن رائٹس اس کے علاوہ دو مزید ایسی دستاویزات خواتین کے حقوق کی نشان دی کرتی ہیں ان کی بڑی حمیت ہے یعنی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے علاوہ دا کنونشن اور دا ایلیمینیشن آف آل فورم آف ڈسکریمینیشن اگنسٹ ہومن سی ای ڈی ای 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 ایک آدارہ ہے جو نائیٹن سیونٹی نائن میں قائم ہوا بژن ڈیکلیریشن اینڈ پلیٹ فارم فار دا ایکشن ایمپلیمنٹیشن کے لیے نائیٹن نائیٹی فائی میں یہ دوبارہ ایک بژن میں ڈیکلیریشن ہوا اس کے علاوہ اقوم متعدہ کی میلین ی ای گولز کے تحت غربت میں کمی کے ساتھ مذکر اور مونس کے درمیان تفاوت میں بھی کمی کے مقاصد متین کیے گئے ہیں بی جی گی لامیہ کے وقت خواتین نے برپور شرکت کو ممکن برہیا اور خواتین کے حقوق کی نیسرے سے تجدید کی عام ترین حقوق کو نمیان کر جد و جہد کے لیے عملی اقدامات تجویز ہوئے جو کل بارہ ہیں ہومین ان 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 وائرمنٹ ہومین ان پاور ان ڈسی ان میکنگ ہومین دا گرل جوائنٹ ہومین ان ایکانومی ہومین ان پاورٹی وایولنس اگنس ہومین ایوہ رائط اپ ہومین اگنس ان این اگنس 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 ان اگنس 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 ہومین ہومین ان ہیلت ہومین ان دا میڈیا میڈیا یہاں کافی سرا موجود ہے ہومین ان آر کنفلکت یہ نے جو بیجنگ الامیہ میں ان کے لئے باقاعدہ امپلیمنٹیشن کے لئے لے عمل بنا ہم اب فکر سیرت کے تحت ہم نے اساسی تبدیلیوں کے لئے پیغمبرانہ پیغام کے الفاظ اور عمل کو دیکھنا ہے فکر کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ یا عبارات اور عمل پیغمبر سے جو اس وقت موجود تمدن میں فضاء پیدا ہوئی سابقہ فضاء اور رویوں میں تبدیلی کی جو روش پیدا ہوئی ہے تمدنی مضامت نے بھی جنم لیا مذکر و مونس کی سابقہ روایت میں درار پڑتی نظر آئی مرد کو محسوس ہوا کہ عورت میز ایک جنسی شیع نہیں ہے آدم ہی کی قانونی اولاد ہے مرد کو محسوس کریا گیا کہ اس کا لونڈی بننا حق نہیں ہے جیسے مرد کا غلام رہنا حق نہیں ہے مرد کو محسوس کریا گیا کہ مرد اور عورت کے ملاب سے اولاد آدم کی جو بھی ابیاری ہوتی ہے لڑکی ہو یا لڑکا حسین پھول ہوتے ہیں انہیں کھلنے کا برابر حق ہے زندہ دفنانا اور وہ بھی ناموس کے نام پر قیامت برپا کرنے جیسا ہے محسوس کریا گیا کہ لڑکی تمہارے باغ و آنگن میں کھل کر دوسرے کی زندگی کو خوش گوار اور پھر نیب باغ و آنگن کو عباد کرے گی تو کائنات کا مالک تمہارے لئے عظیم نام مقرر کرتا ہے یہ محسوس پیغام اس وقت کی بستی میں بھی پھیلا اور جہاں ممکن ہوا اس کی آواز باقی دنیا میں بھی گئی اور پھر محسوس پکر نے ارتقاء کا راستہ اختیار کر لیا اور ہم اکیسمی صدی میں داخل ہوں سیرت تیبا صلی اللہ اللہ اس کے تیت میرا خیال میں سارے اسلامیات کے طالب علم بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا اس زمن میں کم بے شمار آیات موجود ہیں اس میں صورت نصاص سب سے اہم ترین صورت ہے اور میں نے آیات ضرور لکھی ہیں لیکن اس کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کا خلاصہ تین لائنوں میں ہم تاریخ کے ہماجیتی فکری اور عملی اسباب اور مؤثرات کے تحت خواتین کی سماجی اور تمدنی حصیت کو نشو نماء ملتی رہی ہے اور آج کی تازہ صورت اسی کا انتجہ ہے کہ خواتین زندگی کے تمام میدانوں میں مردوں کے برابر حصہ لے رہی ہے تاریخ کا آخری الہمی پیغمبرانہ سبق و ہدایت عربی تمدن میں فکر و عمل سے گزری جس کی قیادت و رابری آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و نے کی خواتین کے مذکر و مونس کی فکر سے بلند کر کے وحدت انسانی کی طرف متوجہ کیا خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں یہ ترقی یافتہ اثر حاضر کا نعرہ ہے بیجنگ علامیہ نے خواتین کے حقوق کو مزید وضاحت دی اور جد و جہد کے لیے نیا نصب لین نئی حرکت اور نیا جذبہ عطا کیا ہے میں اپنی اس بات کو ختم کرنے سے پہلے نشاندی کروں گا کہ جب میں ایک رشتہ سیرت کنفرنس پر آیا تھا تو ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ کی کتاب اسری مسائل اور اسلامی تعلیمات انہوں نے مجھے دی تھی اس کا میں نے اسے پڑھا ہے یہ ایک مفید کتاب ہے جس کا مرتب کتاب جو انہوں نے اپنی والدہ پر نصار فاطمہ پر مرتب کی تھی وہ مجھے پہلی دفعہ ملی اور وہ میرے پاس اب موجود ہے اور اس لحاظ سے کم بس کم خواتین کے حوالے سے ان کے خاندان کا جو کردار ہے وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے وہ کتاب موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم بسر ڈاکٹر محمد عارف خان سامنے بتا رہے تھے کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں اور تذکیر و تانیز کی تنجیز کیے بغیر جو ہے زندگی کے تمام میدانوں میں خواتین کو بھی وہی کردار ادا کیا سکتا ہے اور انہیں اس کا موقع ملنا چاہیے اور جو بحثیت انسان کوئی بھی مذکر یا مہنس اردار ادا کر سکتا ہے تو یہ ان کی جو ہے اس بیان کا خلاصہ تھا جس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی چونکہ یہ ایک علمی مجلس ہے ایک ڈیویٹنگ سیشن ہے جس میں کسی بھی شخص کے افکار آرہا سامنے آتی ہیں تو دیگر لوگ جو ہے وہ اپنی فکر کے مطابق جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں سامین و سامیات محترم یہ کہ پاکستان وطن عزیز پاکستان جسے قید عظم محمد علی جنا کی قیادت میں عوامی حمایت اور تائید کے ساتھ اہل سیاست نے سیاست دانوں نے یہ ملک وطن عزیز حاصل کیا سیاست دانوں نے ہی یہ ملک جو ہے اس ملک کو آئین دیئے اور انیس سو تہتر کا متفق آئین بھی سیاست دانوں نے دیا اور وہی اس کو بہتر چلا سکتے ہیں وہی اس کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ہم آج خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسے ہی سکوت موجود ہیں جنہوں نے محترمہ آپا نصار فاطمہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا معروف نام ہے ان سے سیاسی تربیت حاصل کی اور یہ کہ جنہوں نے ہمیشہ مصبت سیاست کی اور یہ کہ عوامی فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ قومی اور سیاسی امور میں بھی ہر دم متحرک اور فعال رہے اپنی خداداد صلاحیتوں اور اپنی اس ایک بہترین سیاسی تربیت کے تفیل ملک عزیز کو آگے سے آگے جانے میں ان کا ایک بہت ہی روشن سیاسی کردار ہے گزشتہ پچیس برسوں سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف مناسب پر رہ کر چاہے وہ حکومت میں ہوں اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں انہوں نے ایک مصبت سیاسی اپنا رول ادا کیا ہے بہت ہی جن کو آپ نے شروع کروایا انیشیشن لی اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا مزید یہ بھی کہ گزشتہ برسوں میں جو سیاست کو جس طرح آلودہ کیا گیا ہے اور جس طرح سیاسی اسلوب کو تبدیل کیا گیا ہے ان اس ماحول میں بھی آپ ان سیاست دانوں میں شامل ہیں کہ جو ان آلودگیوں سے دور رہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایک ساف ستری اور پاکیزہ سیاسی جو منحج تھا اسی کو اختیار کیے رکھا علم و تعلم سے بھی آپ کا واسطہ ہے یعنی یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ جو فیس ویجن ہے ان کی جو سوچ ہے اس سے مستفید ہوتا رہا ہے ہم بھی انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ اس جامعہ کی ترقی میں بھی اور اس ادارے کی بڑھوتری میں بھی اپنا ادار انشاءاللہ دعا کریں گے تو آج کی کانفرنس کے مہمان خصوصی انجینئر پروفیسر احسن اقبال صاحب سب آپ ہم آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دین صاحب چیئرمن اسلام اکس سٹڈیز ڈپارٹمنٹ فیکلٹی میمبرز ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ عزاز دیا کہ ایک اتنے اہم موضوع پہ میں یہاں پر آپ سے مقاتب ہو سکھوں بلا شبہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ایک روشنی کا منار ہے اور بیسیت مسلمان ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صیرت طیبہ نے وہ رہنما اصول وضع کیے جنہوں نے عرب کے ریگستانوں سے وہ روشنی پھیلائی جس نے یورپ افریقہ ایشیا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک وسیع الاریز مملکت اور ایک بہت بڑے علاقے پر سلطنت قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح تھی اور اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ متعدد بار کہا کہ اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیروی کرو اور ان کی پیروی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوگی اور جب ہمارے عباو اجداد نے ہمارے بزرگوں نے ان اصولوں کو اپنایا تو بے سر و سمانی کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے غیر مسلموں نے بھی اسلام کی اس طاقت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا میں وقوب عزید ہوئی بہت باریکی کے ساتھ پڑا اور مجھے یاد ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکہ کے پبلک بروڈکاسٹنگ ان کا جو چینل ہے پبلک چینل جو ہے اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی کہ اسلام کیا ہے اور اس میں مختلف ان کے ماہرین نے سکولرز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا چنگاری تھی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر لگایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا علاو بن گئی اس کے پشت کے اوپر کیا طاقت تھی تو ان سب نے کہا کہ در اصل جو پیغام سوشل جسٹس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس دور میں دیا اس کے مقابلے کا کوئی ویجن اس کے مقابلے کا کوئی متبادل اس وقت کہیں انسانی تہذیب کے پاس نہیں تھا اور اس آفاقی پیغام کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ تمام طبقوں کو تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا گیا اور اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن گیا سوال یہ ہے کہ آج چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کیا سیرت طیبہ کی وہ طاقت موجود نہیں کیا وہ افکار موجود نہیں اگر وہ طاقت اور افکار ہمارا ایمان ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اس قدر لاچار اور کمزور کیوں ہیں آج ہمیں اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیرت کا پیغام جس نے سماجی معاشرتی سیاسی اور معاشی انقلاب پیدا کیا تھا ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں گد گداتا یا ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں وہ پیغام حرکت پہ مجبور کرتا جو کہ اس وقت ہوئی تھی شاید اس میں اس پیغام کا قصور نہیں اور یقیناً اس پیغام کا قصور نہیں چونکہ وہ تو حق اور سچ پہ مبنی ہیں قصور آج امت مسلمہ کا ہے کہ جو ان اصولوں کو شاید مانتی تو ہے ان پر ایمان بھی رکھتی ہے لیکن ان اصولوں پر یقین نہیں رکھتی اور ہم عمل کی دنیا میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہی جذبہ پیدا کریں کہ جو ہمارے ابتدا کے دور میں ہمارے ابا اجداد نے جس کا اظہار کیا تھا اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کو عرب کے سامنے پیش کیا تو اس وقت جاہلانہ رسم و رواج موجود تھے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے اسلام نے خباتین کو اس دور سے بڑھ کر شناخت احترام اور مقام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متدد احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی مقام پر عورتوں کو مرد سے کم تر درجے میں نہیں پیش کیا قرآن قرآن جہاں نیک مرد کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ نیک عورت کا ذکر کیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو مردوں سے کئی مقامات پر افضل کہا ہے آپ کی حدیث ہے جس نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی دیکھ بال کی یا دو بیٹیوں اور دو بہنوں کی اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی دیکھ بال کی اور ان کے حقوق ادا کی تو اسے جنت کی بشارت کی نوید سنائی لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث تین بیٹوں اور تین بھائیوں یا دو بیٹوں اور دو بھائیوں کے لیے نہیں ملی اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو خواتین کو احترام دیا بدقسمتی سے ہم نے اپنی اس انعتاعت میں جو سماجی طور پہ اور فکری طور پہ ہمیں بغداد کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑا فال آف بغداد کے بعد جب حلاقو خان نے حملہ کیا تو بدقسمتی سے مسلمانوں کی جو فکری ترقی تھی اس کا عمل وہاں پر بریکیں لگنے اور ہماری پوری مذہبی روایت ایک مدافعانہ سوچ کے تابع ہو گئی ایک بقا کی جنگ لڑنے کے تابع ہو گئی اور وہ قائدانہ سوچ جو فطر کے میدان میں ہم ادا کرتے تھے جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب پوری دنیا پہ غالب تھی بغداد اور سپین کی جامعات اس دور میں علم اور فکر کے چشمے تھے اس دور کے آکسفرڈ کیمریج ہارورڈ سٹینفرڈ ایم آئی ٹی بغداد اور سپین کے اندر بنے ہوئے تھے جہاں سے دنیا کے بہترین سائنس دان پیدا ہوتے تھے اگر اس دور میں نوبل آمو بیش آٹھ نوبل انام مسلمان سائنس دان حاصل کر رہی تو وہ سوچ جو فکر کی قیادت کی سوچ تھی جو اس وقت انسان کے فکری ارتقاء کو لیڈ کر رہی تھی وہ فال آف بغداد جب حلاقو خان کا حملہ ہوا اس کے بعد سے ایک بند کمرے میں بند ہو گئی سکے اور سٹرگل کر رہے ہیں کچھ کچھ جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اسی طرز کا اثر ہمارے خواتین کے حوالے سے اپروچ پہ بھی ہوا ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کہ آخری نبی ہیں ہر نبی ایک دین لے کر آئے حضرت آدم علیہ سلام بھی وہی دین اسلام لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ سلام بھی وہی دین اسلام لائے حضرت ابراہیم علیہ سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کا پیغام اور دین لائے لیکن وہ دین جس نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے وہ اسی وقت ریلیونٹ ہو سکتا ہے کہ جب مختلف عیدوں کی ضرورت کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو اس لیے ہر دور کو دین کے ساتھ منتبک کرنے کے لیے ہر پیغمبر کو اس دور کے مطابق شریعت دی گئی اور شریعت وہ ذریعہ تھا کہ جس سے دین کو اس دور کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا تھا اور آخری جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی گئی یہ قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گی انسان مختلف عدوار سے گزرا ہے ایک وقت تھا جب اس کا تمدن سٹون ایج میں تھا پھر سٹون ایج سے زراد کے دور میں داخل ہوا زراد سے وہ انڈسٹریل دور میں داخل ہوا اور آج وہ نالج ریولوشن کے دور میں ہے زراد اور سٹون ایج کے اندر جو طاقت تھی جو معیشت تھی جو حرب تھا اس کا تعلق مسل پاور کے ساتھ تھا سٹون ایج کے اندر میدان جنگ میں تلواروں سے مسل پاور کے ذریعے جنگ لڑی جاتی تھی سٹون ایج کے اندر زراد اور شکار کے لیے مرد کی طاقت زیادہ کارامد ہوتی تھی تو اسی لیے اس وقت معیشت میں اور حرب میں مرد جو ہیں وہ زیادہ آگے کا کردار ادا کرتے نظر آتے اور جو ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا سوسائٹی میں اس میں زراد اور میدان جنگ مردوں کے حوالے تھا اور گھر میں خواتین سپورٹ رول کیا کرتی جو لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس نے طاقت کے پیمانے کو بدل دیا گریجولی مسل پاور کی جگہ برین پاور ترقی کا اصل پیمانہ بن گئی اور جب برین پاور ذینی صلاحیت ترقی کے لیے ضروری ہوئی تو اس میں مرد اور عورت کی تفریق ختم ہو گئی اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو معاشرے ذرائی دور سے سنتی دور میں گئے تو وہاں پر جو ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا تصور تھا وہ بھی تبدیل ہونے لگیا کیونکہ خواتین کی وہ ڈس اڈوانٹیج جو کہ سٹون ایج اور ایگری کلچر ایج میں ان کی مسل پاور کے حوالے سے تھی وہ تبدیل ہوئی اور ان کی ذینی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے اتنی ہی مفید اور کارگر ہوئیں جتنی مردوں کی تو لہذا جہاں جہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا وہاں پہ خواتین کی پارٹیسپیشن ترقی کے شعبے میں سماجی ترقی کے عمل میں سیاست میں معیشت میں ہر شعبے کے اندر یکا یک اس کا پرانا موڈل تبدیل ہو کے ایک نیا موڈل وضع ہوا جس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے عمل میں شریف ہونے لگیں یہ وہ نیا دور ہے کہ جس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے زاویے اور اپنی سوچ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ہم آج بھی اس سوچ کو اس سنتی اور نالج ریولوشن کے اوپر چھاپنے کی یا امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ایک ٹرائبل یا ایک ایگری کلچر معاشرے کے ساتھ اور آج اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب ہم مسل پاور سے برین پاور کے اندر آئے ہیں تو آپ سائنس کے اداروں میں جا کے دیکھیں آپ ہائر ایجوکیشن کی جو مختلف ایڈوانس سائنسز کی لیبورٹریز میں جا کے دیکھیں وہاں پہ خواتین مردوں سے بڑھ کر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ ان کی جو صلاحیت ہے یہ کسی بھی لحاظ سے مردوں سے کام نہیں ہے تو ہمیں بھی خواتین کے حوالے سے اس سوچ کو جو کہ پرانی قبائلی اور ذریعی معیشت کی سوچ ہے تبدیل کرنا ہوگا اور خواتین کو معاشرے کی ترقی کے لیے اتنا ہی اہم تصور کرنا ہوگا جتنا ہم مردوں کو تصور کرتے ہیں کیونکہ جو معاشرہ پچاس فیصد عبادی کو ترقی کے عمل سے دور رکھے گا اس کے مستقبل کے بارے میں کسی دانشوری کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس لیے آج کے اس دور کے اندر خواتین اور مردوں کی جو ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا پرانا موڈل ہے وہ ناکارہ ہے اور ہمیں اس معاشرے میں خواتین کو مردوں کے برابر پروڈکٹیو میمبرز آف سوسائیٹی ایز ایکول پارٹنرز اور اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ معاشرتی تبدیلی ایک نئی حقیقت ہے تو ہم اسلام کی رہنمائی میں اس نئی سوشل چینج کو فکری طور پہ اس کی قیادت کریں نہ یہ کہ اس کی ہم مدافعت میں ڈیفینسیو ہو کے پیچھے پیچھے چلیں یہ وہ بنیادی نقص ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ بغداد کے فال کے بعد پیدا ہوا تھا کہ مسلمان افکار نے اور سوچ نے بجائی یہ کہ پروڈکٹیو رول لی تھی ایک ریئیکٹیو رول لے لیا جب چھاپا خانہ بنا پرنٹنگ پریس بنی تو اس کا انکار کیا گیا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اسے شیطان کا عالی قرار دیا گیا اور پھر بالاخر اسی چھاپے خانے کے اوپر قرآن مجید اور سیرت کی اور اسلام کی ساری کتابیں بھی چھپنا شروع ہوئیں اسی طرح جب ریڈیو آیا تو اس ریڈیو کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہم نے ریڈیو کو شیطان کا عالی قرار دیا لیکن پھر وہ ریڈیو گھر گھر پہنچا اور ہر عالم دین بھی اسے فائدہ اٹھاتا تھا اور ہر شہری بھی فائدہ اٹھاتا تھا جب لاؤڈ سپیکر آیا تو لاؤڈ سپیکر کو بھی شیطان کا عالی قرار دے کے اس کو رد کیا لیکن بالاخر وہ لاؤڈ سپیکر ہر مسجد کے مینار کے اوپر حضان دینے کا ذریعہ بنا اسی طرح جب ٹیلیویجن آیا اس کا بھی رد کیا اور ایک پوری مذہبی تحریک تھی جو کہتی تھی کہ اس کو گھر میں نہیں گھسنے دینا لیکن وہ ٹیلیویجن رفتہ رفتہ ہر کسی کے گھر میں گھس گیا وی سی آر آیا وی سی آر کا رد کیا اسے کہا کہ یہ شیطان کا عالی ہے اور پھر اسی وی سی آر کے اوپر ہر عالم دین کے درس کے قرآن کی ٹیپیں بھی بنیں اور چلیں پھر کیبل آئی کیبل کا بھی رد کیا لیکن پھر ہر مذہبی تنظیم نے سیٹلائٹ کے ذریعے اپنا ایک مذہبی چینل بھی لانچ کیا مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میں دوزار چار اور دوزار چھے میں مدینہ میں ان کے ڈیجٹل ایکانومی پروجیک میں ایک سینئر ایڈوائزر کام کرنے کا موقع ملا تو میں وہاں بہت محضوظ ہوتا تھا کہ اس دوران موبائل فون اور کیمرہ نیا نیا آیا تھا تو حرم کے اندر اگر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون نظر آ جاتا تھا جس سے وہ وہاں کوئی تصویر لے رہا ہوتا تھا تو وہاں کے جو شرطیں ہیں وہ اس کا فون ضبط کر لیتے تھے اور آج اگر آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں ہر بندہ اس کیمرے کو اور فون کو لے کر ازادانہ طور پہ وہاں کے جو لمحات ہیں انہیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک بڑی ٹیلنگ سٹوریز ہیں کہ ہم نے ہمیشہ انوویشن کا رد کیا ہے اور ہم نے انوویشن کو ایکسپٹ نہیں کیا ہم ایک مدافعاتی موڈ کے اندر رہے ہیں ہم ایک قائدانہ موڈ کے اندر نہیں رہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا جو فکری چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو اس مدافعاتی عمل سے نکال کر ایک پرو ایکٹیو موڈ کے اندر اپنے دور کی فکری قیادت کے لیے تیار کریں اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم کرٹیکل تھنکنگ کا کی صلاحیت اپنے لوگوں میں پیدا کریں گے اسلام نے ہمیں جو اپیسٹیمولوجی سائنسٹیمولوجی آف نالج دیا ہے وہ کیا ہے قرآن مجید میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم کے انداز میں نہیں کہا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی پہچان کرائی ہے اس کا جو بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ کیا تم سمدر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے ان بادلوں سے برستا ہوا می نہیں دیکھتے اس می سے خوشک زمین میں اگتا ہوا چارہ نہیں دیکھتے اس چارے کو جانور کے پیٹ میں گوبر اور دودھ بنتا نہیں دیکھتے چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے سمندر پہ تیرتی کشتیاں نہیں دیکھتے دن اور رات کا پھرنا نہیں دیکھتے اور پھر ہر جگہ کہا ہے اس میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لیے اور اکل والوں کے لیے اور ہم کہتے ہیں جی اکل کا دین سے تعلق ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اکل کو بنیاد بنایا ہے اپنی پہچان کی اور اسی اکل کے انجن کو اگر ہم سٹارٹ کریں گے اور اس سے کام لیں گے تو پھر وہ قائدانہ کردار تہذیب کا اور ہماری فکر کا پیدا ہوگا جس کی آج کے دور میں دوبارہ آہیا کے لیے ضرورت ہے اور اس اکل کے جو دو ہتھیار ہمیں قرآن نے بتائے ہیں وہ تفکر اور تدبر کے بتائے ہیں انکوائری اینڈ ریفلیکشن انکوائری اینڈ ریفلیکشن کرٹیکل تھنکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی سوال کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشانیاں بتائیں اور ہمیں دعوت دی کے ابزرو کرو اور اکل استعمال کرو تو اس کا بنیاد اس کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھو سوال کرو سوچو اور تمہیں جواب ملے گا اپنی اکل کو استعمال کرو تو ہمیں بھی آج کے نئے مسائل کے لیے اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے اکل کو استعمال کر کے آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کے حل تلاش کرنے ہیں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے یہی اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اپنی نوجوان نسل کو کبھی مطمئن نہیں کر پائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ کانفرنس ہے اور اسی طرز کے اوپر ہم نے اسی مقصد کے لیے دوزار سترہ میں سیرت چیرز قائم کی تھی جو کہ بدقسمتی سے ریاست مدینہ کے دور میں فل نہیں ہو سکیں لیکن اب ان کو ہم دوبارہ فل کر رہے ہیں اور جو یہ ہم نے اس وقت چھے یا سات سیرت چیرز تھی ان کو کنٹیمپریری ایشیوز کے اوپر قائم کیا تھا ایک سیرت چیر تھی لیڈرشپ کے اوپر کہ ہم سیرت سے کیا قائدانہ سبق حاصل کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے جہاں وہ ایک ہمارے لیے کامل نمونہ ہے حیات کی وہاں وہ ایک کامل تیسٹیمنی ہے لیڈرشپ کی ہم تقدس کے ساتھ اور ایک بڑے عدب کے ساتھ سیرت کا مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن ہم سیرت میں کبھی وہ اسباق تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامیاب لیڈر بنایا کہ ان کے کیا سکلز تھے جن کے ساتھ انہوں نے ٹیم بلڈنگ کی ان کے کیا سکلز تھے جن کے ساتھ وہ کبیونیکیٹ کرتے تھے ان کے کیا سکلز تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری جو گروہ تھا مسلمانوں کا ان کو ایک ویژن ان کے اندر سپار کیا کس طرح ان کو موٹیویٹ کرتے تھے جو یہ تمام قائدانہ صلاحیتیں ہیں کس طریقے سے ہم انہیں آج اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح کی ہم بھی قیادت کے اہل ہو سکیں جو اس دور میں انہوں نے اپنے ساتھیوں میں پیدا کی تھی پھر سیرت چیئر آن بزنس این کامرس وہ کیا بزنس کے اصول تھے جن سے مسلمان کامیاب ہوئے کہ عرب تاجروں کے پاس یہ طاقت ہو گئی کہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک جا کے انہوں نے تمام علاقے مسلمان کر دیئے کوئی فوج نہیں گئی وہاں پہ کوئی وہاں پہ تبلیغ کرنے نہیں گیا وہاں پہ کسی کا لٹریچر نہیں گیا صرف عرب تاجر تھے کہ جن کی بزنس پریکٹسز اور بزنس ایتکس میں تبدیلی آئی جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ایک حدیث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکاندار جو بخوشی فروخت کیا ہوا مال واپس لے لے اسے اللہ تعالیٰ اتنا عجر دیں گے کہ جنت میں ایک ایسا محل ہوگا جو موتی سے بنے گا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا تو ایک صحابی جو تجارت کرتے تھے انہوں نے تجارت بند کی یہ حدیث سن کے دکان کھول لی اور اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی میرا گاہک جو ہے مجھ سے خریدہ ہوا مال واپس کرنے آئے تو میں اس ثواب کا حق دار ہوں جو اس حدیث میں بیان ہے بڑا عرصہ گزر گیا کوئی نہیں آیا تو پھر ایک کوئی گاہک آیا کہ جناب آپ سے یہ میں نے چیز خریدی تھی تو یہ آپ واپس لے لیں تو انہوں نے فوراں چادر بچھائی اس کو وی آئی پی بنا لیا کہا کہ کھانا لے کر آؤ اس کے لیے وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو آپ کو مال واپس کرنا ہے تو یہ آپ کس چکر میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا بھئی میں تو تمہارا بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا تم تو میرے بڑے وی آئی پی مہمان ہو تمہارے ہی عجر کے لیے تو میں نے یہ دکان کھولی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ غیر مسلم گاہک ہوگا تو اس کردار کے ساتھ متاثر نہیں ہوا ہوگا یہی وہ تبدیلی تھی کہ جس نے انڈونیشیا اور ملیشیا اور ان علاقوں میں عرب تاجروں کے روئیوں میں تبدیلی سے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا اب آپ میں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں امریکہ یورپ کوئی چیز خریدیں ایک مہینے کے اندر لے جا کے ان کو لے جائیں وہ ماتھے پہ شکن بھی نہیں ڈالتے مسکرات کے ساتھ آپ کی پیسے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں چیز اپنے پاس لے لیتے ہیں اور ہم جو مسلمان ہیں ہمیں آپ ادھر جائیں ایک بزار میں تو اگر خان چاچا سٹور نام ہے تو اس سے بڑا جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا تو یہ وہ بزنس ایتیکس تو نہیں ہیں جو ہمیں سیرت نے سکھا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ملاوت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے کسی شہر میں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں صرف لاہوریوں کے لیے نہیں ہیں آپ سب لاہور کے ہیں اتنا بڑا شہر ہے تو اس پورے مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ فلان جگہ چلے جائیں آپ کو ایک گلاس دودھ خالص اس دکان سے مل جائے گا کتنے افسوس کی بات ہے وہی مغرب جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں آج اگر وہ ترقی کیا ہوا ہے تو اس لیے کہ اس نے ان اصولوں کو اپنایا ہوا ہے امریکہ میں نیو یارک سے جائیں تو کیلیفونیا تک آپ کو دودھ کی ایک ہی شکل ملے گی اور ایک ہی کوالٹی ملے گی یورپ میں اگر آپ چلے جائیں برطانیہ سے لے کے فرانس یا جرمنی تو دودھ کی ایک ہی شکل اور ایک ہی کوالٹی ملے گی اس میں کوئی ویریشن نہیں ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان اطاعت کا شکار ہیں تو لہٰذا بزنس کو کس طرح ہم لے کر آئیں اسی طرح انوائرمنٹ ہے سیرت چیئر آن انوائرمنٹ سٹیڈیز جتنی گرین ایکانومی کی تعلیم اسلام نے دی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا جتنی وارٹر کنزرویشن کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ دنیا کے بہترین گرین ایکانومی کے اور وارٹر کنزرویشن کے چیمپئن تھے کہ آپ نے کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو اس طرح وضو کرو کہ جیسے ایک بڑے کلی پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہو اتنی پانی کی بچت کی اس پہ تعلیم دی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں سیرت پاک کو آج کل کے جو چیلنجز ہیں ان سے منتبک کرنا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں اسی طرح جو میری والدہ کا ذکر کیا گیا ان کی آخری زندگی میں ایک بڑی خواہش تھی کہ ایک اسلامی سیرت سینٹر آن جنڈر سٹیڈیز بنایا جائے تاکہ ہم دور جدید کے اندر جو خواتین کے حقوق ہیں اور جو خواتین کے مسائل ہیں اور جو خواتین کا کردار ہے اس کے لیے رہنمائی کر سکیں اور رہنمائی کر سکیں نئی نسل کی تو وہ بھی ہم ایک بڑی خطیر رقم سے ہائر ایجوکیشن کے زیرے تمام اب ایک اسلامی سیرت سینٹر آن جنڈر سٹیڈیز قائم کر رہے ہیں جو کہ مجھے یقین انشاءاللہ تعالی اس سال مکمل ہو جائے گا اور وہ ہمیں مستقبل کے لیے ومن تھوٹ لیڈرز فرام کرے گا ایسی وہاں پہ سکولرز اور ایسی بچیاں انشاءاللہ تیار ہوں گی کہ جو جدید ترین تعلیم سے بھی عراستہ ہوں گی سیرت سے بھی عراستہ ہوں گی اور وہ دور حاضر کے ہر چیلنج کا نہ صرف اس کی رہنمائی کریں گی بلکہ اسلام پر ہونے والے ہر حملے کا مو توڑ جواب بھی دے سکیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سینٹر جو ہے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور آنے والے وقت میں ہمارے لیے ایک قیمتی اساسہ بن سکے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی اس کانفرنس سے میں امید کرتا ہوں کہ جو اس کی سفارشات ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں گے کیونکہ آج جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں ان پر عمل کریں ایک سائنس ایک ایک سپرٹ ہے پرنسٹن انیورسٹی کا سکالر اس نے ریسرچ کی کہ جو بیمار آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں نوئنگ دوئنگ گیپ ہوتا ہے دی نو ایلوٹ بٹ دی کانوٹ ایمپلیمنٹ دیر نالج انٹو ایکشن تو ہمیں اس نوئنگ ڈوئنگ گیپ کو ختم کرنا ہے جو ہمارے پاس دولت ہے فکر کی سوچ کی ہدایت کی اب اس پر ہم تقریریں اور مباعثے کرنے کی بجائے اگر عمل کی دنیا میں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے سب مسائل حل ہو جائیں گے اور آخر میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے اندر تقسیم کا اور کولوریزیشن کا میں آپ کے سامنے ایک نمونہ کھڑا ہوں کہ جس کی زندگی ایک ایسے نوجوان نے لینے کی کوشش کی کہ جس کے ذہن میں نفرت بھری گئی تو میرے پیٹ میں جو گولی ہے وہ پسٹول کی نہیں ہے جو آج بھی ہے بلکہ یہ ذہن کی اس نفرت کی گولی ہے کہ جو ہم اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھرتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور حواداری کا معاملہ اپنا ہے ہم میں سے ہر کوئی اسلام پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے ہمارے ایمان کا جج کوئی دوسرا انسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی مقصد کے لیے قیامت کا دن رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے ہمارے عمال کا فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر لوگوں کی جنت اور دوزک کا فیصلہ ہم نے دنیا میں شروع کر دیا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پڑا ہوگا کہ جو ظاہر ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتا یہ ایک روایت جو سب کو پتا ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اچھی کردار کی حامل نہیں تھی لیکن ایک مرتے ہوئے کتے کو اس نے پانی پلا کے اس کی جان بچائی اور اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی بکشش کر دی گی اسی طرح ایک ایسی خاتون کا بھی روایت آتی ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھی لیکن اس نے ایک بلی جو ہے اس کے ساتھ اس کو ظلم کیا پکڑا اور وہ مر گئی تو اس کی ساری عبادت غارت چلی گئی تو یہ دنیا میں ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کسی کے دل کا کیا حال ہے کسی کے عمل کا کیا حال ہے چونکہ ہم ہر کسی کے عمل کو ہر وقت نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں اس چیز سے ضرور بچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو وہ نفرت کے ذریعے نفرت کی آنکھ سے نہ دیکھیں اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جتنا ہدایت یافتہ نہیں ہے تو وہ ہماری زیادہ محبت کا حق دار ہے چونکہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے امت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اب کوئی اور نبی نہیں آنا یہ فریضہ امت کے سپرد ہے تو اگر ہم جو لوگ بے فیض ہیں بے ہدایت ہیں ان سے نفرت کریں گے تو انہیں کیسے اپنی طرف راغب کر سکیں گے تو ایک دائی جو ہے ایک مبلغ جو ہے وہ تو سرابہ محبت اور رحمت ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے سے نفرت کو قدورت کو ختم کرنا ہے چونکہ اگر یہ اسی طرح رہے گی تو ہم اندر سے اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کم ہے in order to be equal you don't have to be same you can be different yet you can be equal اور یہ جو مسالک کی بھی جنگ ہے اس کی بھی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو چار وہ ایک کہانی ہے نا کہ چار لوگوں سے کہا گیا کہ آپ ہاتھی کو چھویں اور اس کو چھو کے بتائیں کہ ہاتھی کیسا جانور ہے چار نابینوں کی تو ایک نے اس کی ٹانگ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی تو ایک ستون ہے دوسرے نے اس کے پیٹ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی تو ایک چٹان کی طرح کا جانور ہے تیسرے نے اس کے کان کو چھوا اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک نرم و گداز جانور ہے چوتھے نے اس کی سونڈ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی تو ایک سام کی طرح کا جانور ہے تم تینوں غلط کہتے اب وہ چاروں درست کہہ رہے تھے لیکن ان چاروں کی جو حقیقت ہے وہ ان کے اپنے تجربے کے تحت تھی اور جو کل تجربہ تھا وہ چاروں کا سم ٹوٹل تھا تو اس لیے اکثر ہم بھی جو فقہ میں اور مذہب میں اختلاف دیکھتے ہیں وہ ہم سب کے اپنے مشاہدے اور تجربے کے تحت ایک رائے بنتی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر کسی کا تجربہ اور مشاہدہ ایک دوسرے جیسا ہو تو ہم حقیقت کو مختلف رنگوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا انحصار ہمارے اپنے مشاہدے اور تجربے کے اوپر ہو سکتا ہے اور اصل حقیقت جو ہے وہ ہم سب کے مشاہدے اور تجربے کا سم ٹوٹل ہوتی ہے تو اس لیے یہ گنجائز ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرتد ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہے وہ بھی اسی طرح ایک حقیقت کا متلاشی ہو جیسے آپ اس حقیقت کے متلاشی ہیں تو اس طرح اگر ہم علم کی روایت کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً ایک صحت مند علم کی اور مباعثے کی روایت آگے بڑھے گی جس سے ہم اس فکری رہنمائی اور فکری قیادت کی طرف جا سکیں گے جس کی آج ضرورت ہے پاکستان زندہ بار مفیسر آسن اکبال صاحب جو ہے ہمارے سامعین اور سامعات کو اسلامیات کے مختلف پہلوں سے جو ہے دعوت فکر دے رہے تھے آپ نے یہاں بتایا کہ اسلام تفکر تاکل اور تدبر کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں نے اکل و فکر کو استعمال کر کے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور ہر فیلڈ میں قائدانہ کردار ادا کیا لیکن سکوت بغداد کے بعد مسلمان فکری انہتاعت کا شکار ہوئے اور انہوں نے اس اکل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیا جو ان کا امتیازی حیثیت تھی جس کی وجہ سے یہ جو علمی قیادت ہے سائنسی قیادت ہے ٹیکنالوجی کی قیادت ہے وہ یورپ کو منتقل ہوئی اور اس طرح وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ آج بھی مسلمان طلبہ طالبات وہ علم کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور اس میں قائدانہ کردار ادا کریں انہوں نے خواتین کے سماجی کردار کو بھی بہت امدہ انداز میں بیان کیا کہ مذہبی معاملات میں بھی اور سیاسی معاملات میں سماجی اور معاشرتی ترقی میں بھی خواتین ایک بہت ہی مصبت اور بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں اور انہیں اس کے مواقع ملنے چاہیے اور انہوں نے خواتین کو جو ہے بیک ورڈ رکھنا یہ ایک پرانی اس سوچ کا جو ہے نا سٹون ایج کا ایک سوچ کا قرار دیا ہے اور اس سے یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کو نکلنا چاہیے انہوں نے جو ہمارے فرقہ وارانہ اختلافات ہیں ان کو ایک بہتر طریقے سے حل کرنے اور اس میں تنوو کو جو برداش کرنے اور یہ ہے کہ رواداری کو فروغ دینے کی تعلیم دی کہ ہم اپنے روئیوں میں اتحاد اور یکجہتی لائیں اور ہم ایک دوسرے کی رائے کو سننا سیکھیں اسے برداش کرنا سیکھیں اور پھر یہ کہ ہم صرف جو ہے وہ افکار اور نظریات پر ہی نہ رہیں بلکہ ہم ان افکار اور نظریات کو عملی جامعہ پہنائیں اور عملی جامعہ پہنا کر ہم اس معاشرے کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں بہت ہی اہم پیغام جو ہم نے آپ سے سنا ہے پروفیسر آسن اقبال صاحب سے یعنی سیاست میں ایسے نام کے جن جو سیاسی طور پر جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو بھی بہہسن طریق پورا کرتے ہیں اور جب وہ علمی میادین کی بات ہوتی ہے فکر کی بات ہوتی ہے تو وہ اس سے بھی پوری طرح روشناس ہوتے ہیں ہم واقف ہوں گے آپ سلجوکی سلطنت اور بہتی عظیم الشان سلطنت تھی جس نے ایک آدھ بریازم پہ حکومت کی اور اس کا الپرسلان کے جو میدان جہاد کا بھی ایک شناور تھا لیکن ساتھی ساتھ وہ علم سیاست کو بھی پوری طرح سمجھتا تھا علم معیشت کو بھی سمجھتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اس سلطنت کو ساڑھے تین سو سال تک جو ہے نا وہ اس کو بام عروج تک پہنچایا آج کے اس کانفرنس کی افتتائی سیشن کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکھوی صاحب کر رہے ہیں آپ دین ہیں کلیہ علوم اسلامیہ کے اور اسر حاضر میں جو ایک اسلامی سکولرشپ ہے اس کا ایک بہت ہی منفرد نام ہے آپ جو ہے کیو ٹی وی اور پیغام ٹی وی اور دنیا ٹی وی اس کے جو دروس قرآن ہیں جو تفسیر قرآن کے پروگرام ہیں وہ ان کو جو ہے آپ رونک بخشتے ہیں اور ایک طویل عرصہ سے دنیا بھر میں آپ کے دروس جو ہے وہ سنے اور سنائے جا رہے ہیں پاکستان میں یہ سامعین اور کارعین جو ہے اس سے پوری طرح واقف ہیں تو یہاں کلیہ علوم اسلامیہ میں ایک عرصہ سے آپ دین کلیہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ادارے کو اور کلیہ کو جو ہے آگے سے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں ایک شیر آپ کی نظر اور پھر آپ کو دعوت دیں گے کہ یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا اور جو سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اما بعد فاعود باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم من حمدی ونفقی ونفطی بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اور اس کا ذکر کرتی رہا کریں اپنے گھروں میں جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی سماج اور معاشرہ ایک کل ہے جس کے اجزاء سارے افراد ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں اور ہر فرد سے مل کر یہ سماج اور یہ معاشرہ بنتا ہے اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے اور وہ کردار اللہ نے فطری طور پر ہر مرد اور عورت کا فکس کر دیا اور اسی لیے اس کی جو ذمہ داری ہے بنیادی ذمہ داری وہ اگر اس سے ہٹ جائے گا اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے وہ کوئی اور ذمہ داریاں بھرپور ادا کرے وہ ترقی کی منازل تیہ کرے وہ جہاز اڑھائے وہ مردوں کے شانہ بشانہ عورت چلے یا مرد عورتوں کے شانہ بشانہ چلیں وہ چلیں اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابیات اگر مریضوں کی اور جنگ میں جا کے زخمیوں کی مرم پٹی کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خدمات کہاں کہاں سر انجام دے سکتی لیکن وہ جو بنیادی ذمہ داری ہے اس سے اگر انحراف کریں گی یا ان کی اس کی کاسٹ پر کوئی اور کام کریں گی تو وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گی آپ نے ابتدا میں جو حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار نگے بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گی لہذا رعیت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا اگر ایک حکمران ہے اور اس کی رعیت بھوکی مر رہی ہے اور وہ تحجد پڑھ رہا ہے اور وہ بہت نیک ہے روزے بھی رکھ رہا ہے اور کہا جائے کہ چونکہ ہمارا حکمران بہت نیک ہے اور روزے رکھتا ہے اور وہ تحجد پڑھتا ہے اس لئے اس کو حکمران رہنے دیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے روزے رکھنا تحجد پڑھنا جہاز اڑھانا ترقی کرنا مختلف میادین کے آگے آگے سے آگے بڑھتے جانا یہ اس کا حق ہے لیکن اس کی ذمہ داری کی کاؤسٹ پہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی پڑے گی لہذا اسی طرح جو ہماری عورت ہے اس کا ایک دائرہ کار شریعت نے فکس کیا ہے اور قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور وہ ہے اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اور ذمہ دار بھی اسی گھر کی ہے وَالْمَرَعَةُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اس کی نگبان ہے اور اسی کے مارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا لہذا اگر ہماری عورت آج کے دور کی ہو وہ قدیم دور کی ہو یا وہ آئندہ آنے والے جدید ترین دور کی ہو اگر وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں وہ پوری کرتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا کا ہر میدان کھلا ہے وہ کہیں بھی ترقی کی منازل تیع کر سکتی لیکن اگر وہ بنیادی ذمہ داریوں کی کاؤسٹ پر کرتی ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا وہ چائے بنانی اس کو آتی نہیں اور چائے بنانی اس کے ذمہ داری ہے اور پوری دنیا کی سیاست پر وہ بات کرتا ہے پوری دنیا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اصل کام اس کا چائے بنانا ہے اس کو چائے بنانی چاہیے چائے بنانے کے علاوہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ جائے لہٰذا شریعت نے بلکل میدان کھلا رکھا ہے سیرت طیبہ کے اندر صحابیات کے لیے کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں رکھی گئی کہ وہ فلان کام کر سکتی ہیں اور فلان نہیں کرتی ہیں لیکن ان کا بنیادی دائرہ کار فکس کر دیا گیا ہے اور وہ ہے گھر کا آنگن اور اگر وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں تو پھر وہ آگے جا سکتی ہیں معاشرے کے اندر جب ہم سماجی طور پر دیکھتے ہیں یہ معاملہ ایکوالیٹی کا نہیں ہے ہم یہاں ایک دوسرے کو دلائل دیتے رہیں کہ مرد اور عورت ایکول ہیں کے نہیں ہیں یہ برابر ہیں کے نہیں ہیں مرد کو اللہ نے الگ شان دی ہے عورت کو اللہ نے الگ شان دی ہے اور جیسے پروفیسر آسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ بعض اوقات تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ فضیلت دی لہذا یہ تو ایشو ہے ہی نہیں ایشو بنیادی طور پر ذمہ داریوں کے تعیون کا ہے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ہے رہ گئی یہ بات کہ کہیں جدید ترین دور میں عورت کا دائرہ کار تبدیل بھی ہو سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّنِ حَنِیفَةَ دین اس کی طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنی ذات اسی کی طرف اپنا رخ کرو فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ یہ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے جو انشانوں کی فطرت ہے اسی کی مطابق اللہ نے دین فطرت بنایا ہے اور فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں فکس کی اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں اگر تم یہ کہو کہ کیسویں صدی میں پیدا ہونے والے انسان کوئی اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والے انسان کوئی اور تھا یا مشرق و مغرب کے انسانوں میں فرق ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ تمہیں کس نے کہا کہ فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو خلقت بنائی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی عورت عورت ہے چاہے کیسویں صدی کی ہے چاہے وہ کسی پرمیٹی ویج کی ہے عورت عورت ہے البتہ اس کا جو کردار ہے وہ ہر دور میں مختلف ہو سکتا ہے جب تک جبکہ وہ پروائیڈ ڈیٹ کے وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو اگر بنیادی ذمہ داریوں کی یعنی فرض کی کاؤسٹ پہ نفل نہیں ادا ہو سکتے وہ خواتین جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں اور وہ جہاں جس میدان میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتی ہیں کریں ان کے لئے پورا میدان کھلا ہے لیکن فرض کی کاؤسٹ پہ نہیں فرض ان کا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو سنبھالیں اور گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں اور اگر گھر یہ اگر ذمہ داریاں پوری نہ ہوئیں تو سماج باقی نہیں رہے گا میں اس کانفرنس کے اس افتتائی اجلاس میں یہ کتاب و سنت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت اپنی بنیادی ذمہ داری سے انحراف کرتی ہے تو یہ سماج جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں یہ باقی نہیں رہے گا اس لئے باقی نہیں رہے گا کہ اس کا ہر تاروپود اپنی جگہ پہ فکس ہے اور جب آپ بنیادی ذمہ داریاں چھوڑیں گے تو سارے تاروپود بکھر جائیں گے جو بکھرے ہوئے معاشرے ہیں وہ اپنے اس بکھرے ہوئے دور میں شانہ بشانہ کی بھی بات کریں ہر میدان کی بھی بات کریں ہم ہر میدان کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن بنیادی ذمہ داری کی کاؤسٹ پہ نہیں اس میں سے ایک چھوٹی سی ذمہ داری جس کو جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی یہ ویسے تو میں اپنی بچیوں سے خاص طور پر بیٹیوں سے اور باقی سب لوگوں سے یہ جو سورہ احضاب کا وہ حصہ ہے جہاں سے بائیس میں پارے کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کریم نے کچھ ہدایات دی ہیں اور وہ خواتین کے لئے ہیں ان میں سے ایک ہدایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ایک کام یہ کیا کرو اپنے گھروں میں باقی بنیادی ذمہ داریوں کے علاوہ ایک ذمہ داری آپ کو یہ قرآن نے سونپی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا بندوبست گھر کے اندر کیا کریں خاتون گھر میں قرآن پڑھے مرد کے قرآن پڑھنے کی بھی بڑی برکت ہے لیکن جتنی برکت خاتون کے قرآن پڑھنے کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسا جری اور سخت دل آدمی بھی ایک بہن کے قرآن پڑھنے سے مسلمان ہوا اور ایک ماں جب قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے پروفیسر آسن اقبال صاحب بھی ہیں دیکھیں کہ ہم نے آپا نسار فاطمہ کو بہت دیکھا ہے اور ان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا ہم سب جانتے ہیں لہٰذا وہ خواتین جو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کر کے ترقی کی منازل تیع کرنا چاہتی ہیں اس بات کا صیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ قرآن سے تعلق ہے نہ اسلام سے البتہ دنیا کے قوانین سے بھی تعلق ہے دنیا کے قوانین میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے اور آج کے معاشروں میں بھی اور جدید معاشروں میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے اگر آپ شریعت کے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی ذمہ داریاں پہلے پوری کریں اور پھر آپ پوری دنیا میں جائیں آپ چاہے جہاد اڑائیں اور چاہے ریسرچ لیبارٹریز میں بیٹھیں اور مردوں سے زیادہ خدمات سر انجام دیں اس سے نہ آپ کو کوئی مسلمان روکتا ہے نہ اسلام روکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو آپ کی رہنمائی کرتی ہے اللہ کرے یہ نکتہ میری اور آپ کی ہم سب کی سمجھ میں آ جائے اور ہماری بہنیں بیٹیاں بنیادی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پھر خدمات سر انجام دیں ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے سارا میدان کھولا ہے ہم یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے لہٰذا میں بھی اگر استاد ہوں میں استاد اچھا نہ بنوں اور میں باقی ساری دنیا کے کام کروں وہ میں جب نیا نیا کالج میں ٹیچر بنا تھا میرے اردو کے کلیگ تھے پڑے بڑے سے بچارے قریب ریٹائرمنٹ تو وہ مجھے ایک دن چائے پلانے لے گئے مجھے کہتا لکھوی تو چنگی تھا آگے چنگی نوکریہ پڑا کپڑا آنا لگ کوتخانہ نہ نہ ہوئے تو باقی سارا کچھ ٹھیک ہے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو کوتخانے سمجھے ہوئے ہیں یہ اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں خواتین کو بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں گھر کا کوتخانہ نہ ہو تو باقی سارا کچھ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ آتا فرمائے مجھے اصل میں شاید تقریر نہیں کرنی تھی وہ میں نے جو لسٹ دیکھی اس میں میرا نام لکھا تھا شکریہ ادا کرنے کے لئے تو چونکہ وائس چانسل صاحب تشریف نہیں لائے سکے وہ انجینئرنگ کانسل کی ایک میٹنگ کی وجہ سے آج کراچی میں ہیں اور انہوں نے خصوصی پیغام دیا مجھے بھی صبح فون کیا اور پروفیسر احسن اقبال صاحب کو سلام بھی دیا ان کو انہوں نے ڈائریکٹ میسیج بھی کیا کہتے ہیں میں ہوتا تو میں ضرور استقبال کرتا تو اب جو ہے وہ جب وہ وی سی صاحب نہیں ہیں تو مجھے یہ باتیں کرنے کا موقع مل گیا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے صیرت سے صحیح طور پر رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ نے یہ کانفرنسوں کی ایک لائن لگائی ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جس قدر متحرک اور ذمہ دار شخصیت ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے یہ جو سیرت چیئر جنڈر سٹڈیز کا ذکر کر رہے تھے پروفیسر آسن اقوال صاحب تو ہمارے وہ جو جنڈر سٹڈیز کی سیرت چیئر ہماری پنجاب انیوستری میں قائم ہوئی اس کی پہلی ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ بنی اور اسی تسلسل میں اسی تسلسل میں الحمدللہ آج یہ چوتھی کانفرنس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں چونکہ اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کس قدر نامسعد حالات میں اور مشکلات کے باوجود یہ کانفرنس پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس کا تمام تر سہرہ وہ ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ کے سر ہے اللہ تعالی ان کی خدمات قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ خیر پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکفی صاحب بچھلے تیس برس سے اسی جو ہے وہ وادی کے رہروح ہیں اسلامیات کی تعلیم و تعلم درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو وہ اپنے جو فکر ہے اس کا جو ہے انہوں نے ایک اظہار فرمایا ہے کہ خواتین کی سماجی ذمہ داریاں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ نے توجہ سے ان کو سنا ہے پروفیسر آسن اکبال صاحب کی خواہش تھی کہ دو منٹ جو ہے میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تشریف لائے سر میں ذرا وہ تھوڑا سا وہ کچھ وضاعت کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اکیسویں صدی کی بات کی کہ رولز اینڈ رسپونسیبیلٹیز چونکہ جو نیا سماج ہے اس میں اب وہ مسل پاور نہیں برین پاور ہے اس برین پاور کے ناتے خواتین اب عملی زندگی میں اور ترقی میں شریک ہیں تو اس سے میرا قطن یہ مراد تو نہیں تھی کہ جو خاتون کا ایک کردار ہے بیسیت ماں وہ کسی طرح بھی گرہن ہو سکتا ہے وہ تو رہے گا لیکن میری مراد یہ تھی کہ جب ہم ایک نئی سوسائیٹی اور اس سماج کے نئے رولز اینڈ رسپونسیبیلٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا حدف صرف عورت نہیں ہو سکتی اس کا حدف پھر مرد کو بھی ہونا پڑے گا وہ ایسے کہ جب جب آپ یہ توقع رکھیں کہ دونوں ارننگ میمبرز ہوں فیملی کے مرد بھی کمارا ہے اور معاشی ضرورت کے تحت خاتون بھی کمارا رہی ہے اور ہم خواتین کو یہ کہیں کہ چونکہ امور خانہ داری خواتین کے ذمہ داری ہے تو اب دفتر سے گھر جا کے مرد صاحب تو دوستوں کے ساتھ گلچڑے اور رانے نکل جائیں گے اب عورت جو ہے وہ گھر کے سارے کام کاج کرے گی تو اگر عورت ہانڈی بنائے گی تو ڈش واشنگ مرد کو کرنی چاہیے لہذا لہذا جو اگر دونوں عملی زندگی میں ہیں تو جو گھر کے معاملات ہیں ان کی یقیناً کچھ تو خواتین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ رولز اور رسپونسیبیلٹیز بدلیں گے گھر کے اندر بھی شیئرڈ رولز اور رسپونسیبیلٹیز آئیں گی بجائے یہ کہ مرد جو ہے وہ ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھے ٹی وی کے آگے ڈراما دیکھنے لگ جائے اور وہ عورت کو کہے کہ اب تم جو ہے گھر کا سارا کام کرو لیکن اس کی جو مہینے کی تنخواہ ہے وہ کہے کہ یہ تو گھر کے اندر ضرور لگے گی پوری کی پوری تو اس لیے ہمیں اس نئے معاشرت کے ساتھ رولز اور رسپونسیبیلٹیز کو دیکھنا ہوگا بلکہ میں تو اکثر اپنے حلقے میں لڑکوں کو بہت غیرت دلاتا ہوں چونکہ یونیورسٹی آف ناروال میں پانچ ہزار سٹوڈنٹس ہیں اور ان میں چار ہزار لڑکی ہیں اور ہم نے جب لیپ ٹاپس دیئے اپنی حکومت کے آخری دور میں تو جو میرٹ کے اوپر چودہ سو لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ ہوئے میٹرک کے بعد ان میں گیارہ سو لیپ ٹاپ لڑکیوں نے لیے میرٹ کے اوپر تو میں لڑکوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آج سے بیس سال پہلے جب ہم کسی خواتین کے وہ قوائف لیتے تھے تو اس میں ان کا اوکیوپیشن جو ہوتا تھا اسی فیصد خواتین کا ہوتا تھا ہاؤز وائف تو میں نے کہا اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو اگلے دس بیس سال میں مجھے ڈر ہے کہ اکثر لڑکوں کا اوکیوپیشن ہوگا ہاؤز ہزمنٹ جو ہے موضوع کے بارے میں بڑی دلچسپ جو ہے یہ گفتگو ہم نے سنی الحمدللہ دونوں طرف سے ہمارے مہمانان گرامی کے لیے سیرت چیئر اور ادارہ علوم اسلامیہ کی طرف سے کچھ جو ہے تہائف ہیں تو میں گزارش کروں گا مہمان خصوصی پروفیسر آسن اقبال صاحب سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور سوینئر جو ہے اور ساتھ تہائف وہ پیش کیا جائیں اور پروفیسر ڈاکٹر حماد لکفی صاحب پروفیسر ڈاکٹر عارف صاحب دیگر حضرات یہ سوینئر پیش کیا جائے گا اس چوتھی بین الاقوامی دو روزہ چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا سوینئر وہ پیش کر رہی ہیں آج کی کانفرنس کے کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر حماد لکفی صاحب پیش کریں گے ہمارے مہمان خاص کو اسی طرح اب سوینئر پیش کیا جائے گا کی نوٹ ایڈریس مکرر جو ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب کو اور مہمان خاص پروفیسر آسن اقبال صاحب ان کو سوینئر جو ہے وہ پیش کریں گے آج کی سیشن کے صدر مجلس کے لئے بھی سوینئر اور طائف ہیں مہمان خاص سے گزارش ہے کہ وہ صدر مجلس کو بھی یہ سوینئر پیش فرمائیں پروفیسر ڈاکٹر عارف صاحب کی کتابیں وہ بھی جو ہے پیش کرنا چاہ رہی ہیں مہمان خاص کو اسلام کی تعبیر و تشریح دیریکٹر ادارہ دیریکٹر شیخ جہد اسلامی سنٹر پروفیسر ڈاکٹر ایجاز آحمد صاحب سے گزارش ہے مہمانان ہے